بچے کو لے جاؤں بچے کو لے کے جو اسماعیل علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بچے میں خواب میں رات میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں اب آپ بتاؤں میں کیا کروں بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کیا کروں بچے سے جو چلنے پھینے کی عمر کو باتچیت کی عمر کو سمجھداری کی عمر کو ریپلائے کرنے کی عمر میں تھا کتنی عمر ایگزیکلی نہیں بتے قرآن نے بس ایسا عمر جس نے بچہ جواب دے سکتا اپنے والد کو سمجھ سکتا چیزوں تو بچہ کیا جواب دیتا مانو آپ کو اے میرے والد کر گزریے کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے ستجدون انشاءاللہ من صابرین آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں رہا ہوں گا تفل ما تو عمر کر دیجئے جو آپ کو حکم آتا ہے سبحان اللہ یہ ایک جملہ اسماعیل علیہ السلام کا حاجر علیہ السلام کی پوری تربیت بتا رہا ہے ایک جملہ پوری تربیت بتا رہا ہے کیسی تربیت اس معنی کی کہ اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بنایا اور یہ بتایا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے کیونکہ والد رسول ہے ان کو وہی آئی ہے حکم آئے زباہ کرنے کا بیٹا کہہ رہا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو کر گزریے انشاءاللہ میرے والد میں صبر کرنے والوں میں سے رہا ہوں گا